اس گاری کا مقابلہ کرنا ہے تو ایک ہی چماعت ہے اور ہم نے اس چماعت کو نا صرف سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نجانے کس مو سے یہ لوگ عوام کے سامنے جھوڑ بولتے ہیں اور کس طرح کی یہ بھونگیاں مارتے ہیں ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے بلاول بٹو کا ایک جلسہ ہوا ہے اس سکر میں جہاں پر انہوں نے انتہائی بھونگیاں ماری ہے پہلے آپ کو ان کا خطاب سنواتے ہیں پھر اس کی پر بات کرتے ہیں اور پھر اس گاری کا مقابلہ کرنا ہے تو ایک ہی چماعت ہے اور ہم نے اس چماعت کو نہ صرف سندھ پتوانا ہے نہ صرف بلوچستان میں چتوانا ہے نہ صرف پختون خواہ میں چتوانا ہے مگر پنچاب میں چتوا کے وفاق میں بٹھا کے پورے پاکستان کے نریب عوام کے مسائل حل کرنا ہے یہ ممکن ہے بلکل ممکن ہے بلکل ممکن ہے دیوار پہ لکھا ہوا ہے دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اگلی حکومت پی پی کی ہوگی بلاول صاحب یہ بلکل بھی ممکن نہیں ہے اور نہ ہی دیوار پہ لکھا ہے بلکہ دیوار پہ یہ لکھا ہے کہ آپ کو ایک سیڈ بھی نہیں ملنی ہے اور آپ کی جو آگے آنے والے الیکشن میں چھترول ہونی ہے وہ دیکھنے کی قابل ہوگی پندرہ ماہ آپ پاکستان کے وزیر خارجہ رہے سندھ میں صرف اور صرف ہمیشہ سے آپ کی حکومت رہی ہے سندھ کا یہ حال ہے اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں چھاروں صوبہ میں جتوائے جائے تو ہم عوام کی تقدیر تبدیل کر دیں گے بلاول صاحب یہ دوہزار تئیس ہے یہ انیس سو ستر اسی یا نوے کا دور نہیں ہے آپ عوام سے جھوٹے وعدے کر کے ووٹ لیں اور پھر انہی عوام کو لوٹیں دوسری طرف آپ یہ کرسیاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ سندھ کے لوگ ان سے خوش نہیں ہیں سکر کا میر ان کا اپنا ہے تمام مسائل کے باوجود ان لوگوں کے جلسے میں لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کی شکل لوگ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں نہ جانے یہ کن لوگوں کے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں اور کن لوگوں سے یہ ووٹ مانگ رہے ہیں کہ میں چھاروں صوبہ میں جتوا دے ان کی اتنی حمد نہیں ہے کہ یہ آ کے الیکشن لڑے چودہ ماہ سے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور ابھی بھی ان کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ الیکشن لڑے لیکن صرف جلسوں میں ان کی یہ بھونگیاں ہیں جو کہ عوام کے سامنے یہ مارتے ہیں گراؤنڈ پر ان کی کوئی کر کردگی نہیں ہے بلاول کہ اس جلسے کے حوالے سے اور اس خطاب کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں